اب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو اعلیٰ ترین امت ہم افضل امت ہیں اور ہماری ویلیو نہیں ہے زمانے میں کوئی بچارہ کوئی دنیا میں ہم کو افضل سمجھ ہی نہیں رہا کتنے کافر لوگ ہیں ہم کو کوئی عظیم سمجھ ہی نہیں رہا جو عظیم تھے دنیا ان کے آگے جھکی تھی تم عظیم نہیں ہو تم فراڈی ہو تم منافق ہو تم امت محمد کہاں ہو تم تو شیعہ ہو تم تو بریلوی ہو وہابی ہو تم تو اہل حدیث ہو امت مصطفیٰ کا وجود کہاں ہے یہ دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے یہاں پر انسان خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے کچھ دھرم ہیں جو کہتے ہیں کہ شادی وادی نہیں کرو پہلے رب کو پاؤ جیسے کہ کرسچینٹی ہے ہندو دھرم ہے اور دین اسلام جو ہے وہ اس معاملے میں تھوڑا سخت ہے وہ کہتا ہے کہ شادی بھی کرو اللہ کو بھی پاؤ جو کہ سب سے زیادہ ڈیفکل جوب ہے اب انسان جو ہے جن کے ساتھ رہتا ہے ان کے سامنے وہ جواب دے ہے لہٰذا ان کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے رب کو بھی راضی کرنا ہے لیکن رب اس کے ساتھ تو نہیں رہتا جو اس کو شرم آئے کہ یار میں رب کو بھی راضی کرنے کے لئے کچھ کروں وہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے جو قریب ہو کے ہمارا گربان پکڑ لیتے ہیں رشتے بیوی بچے بہن بھائی ماں بھاب یہ گربان سے پکڑ کے کھنچتے ہیں تو بندہ ان کے دباؤں میں زیادہ آجاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے پھر اللہ نے تو قرآن میں بہت ساری باتیں صاف صاف کہی ہیں اپنے رب کے اسم کے ذکر میں کھو جاؤ اور سب سے رشتے ناتے توڑ دو اگر اللہ کو پانا ہے لیکن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں قرآن کو ماننے والا کون ہے صرف نام کے دعوے ہیں یہ قرآن ہے قرآن کہتا ہے فرقے نہ بناو آپ فرقے بناتے ہیں قرآن کہتا ہے زمین پہ اکڑ کے نہ چلو اتنی طاقت نہیں ہے تم میں کے زمین کو پھار دوگے تو اکڑ کے چلتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا یہ بات جو ہے یہ والی بات کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یہ بات نہ بائبل میں آئی نہ توریت میں آئی قرآن میں آئی لیکن سمجھ میں کسی کے نہیں آئی یہ دعوت محبت ہے اللہ کی طرف سے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا سرسری طور پر اس پر نظر ڈالی اور بھول گئے فَذْكُرُونِ عَذْكُرُكُمْ جب تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفِرُونَ اور میری نعمت کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ میرا ذکر کرو ذکر در حقیقت شکر ہے اس دنیا میں جینا ایک امتحان ہے ایک ایسا امتحان ہے کہ جس میں انسان پھنس جاتا ہے باقیوں کو تو چھوڑو جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سکول میں ڈال دیتے ہیں کچھ اتھے بعد پندرہ بیس سال وہ اسکول میں لگاتا ہے اسکول کا ماحول پڑھائی یہ سب اس کے ذہن پر سوار ہو جاتی ہیں اس سے زیادہ ضروری کام اسے دنیا میں کوئی نظر آتا نہیں ہے پندرہ سال کی عمر میں اللہ کی نظر میں وہ بالغ ہے پندرہ سال کی عمر میں نماز روزہ سب آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے پھر چالیس سال تک کا وقت ہے پندرہ سال کے ہو گئے آپ پچیس سال بچے ہیں ان پچیس سالوں میں آپ نے راہ خاص اختیار کرنی ہے اللہ کو ڈھونڈنا ہے اگر ان پچیس سالوں میں مرشد کامل کوئی مل جاتا ہے اور طریقت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو راہ خاص آپ کو مل جاتی ہے اور چالیس سال گزر گئے اور کوئی مرشد نہیں پکڑا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راہ خاص چھین لیتا ہے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے اب آپ کے پاس بیس سال کا وقت اور دیا گیا وہ بیس سال راہ خاص کے لیے ہیں سوری راہ عام کے لیے وہ بیس سال بھی گزر گئے ساٹھ سال کا ہو گیا اس کے باوجود بھی کچھ عمل نے کیا تو پھر ساٹھ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے پھر اس طرف ساٹھ سال کی عمر جب تیری ہوئی ریٹائر ہو گیا پھر تو جا نماز پر بیٹھ گیا مسلے پر بیٹھ گیا تصویح لے کے کہ بس اب میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ اس عمر میں تس سے بیزار ہو چکا ہے جس طریقے سے شادی کا مزہ کھیل کود کا مزہ جوانی میں ہے ہر چیز کا مزہ جوانی میں ہے اسی طرح اللہ کو پانا یہ بھی جوانوں کا کام ہے بڑھوں کا کام نہیں ہے جب اپنی جوانی تُو نے لٹا دی ڈالر کمانے میں باپ کو راضی کرنے میں بیوی کو راضی کرنے میں تیرے اندر کے چیزیں جذبات اب مردہ ہو گئے اب کوئی تجھے پوچھتا نہیں ہے اب تیری گھر میں کوئی اہمیت نہیں رہی اب تجھا نماز بچھا کے تسبیر لے کے اللہ کے لئے بیٹھ گیا اب تجھے اللہ کی طرح سے ملے گا کہاں ملے گا وہ تو وقت چلا گیا ساٹھ سال عمر ہو گئی ہے تو جا کے لڑکی کا رشتہ مانگ کوئی دے گا نہیں دے گا نا تو ساٹھ سال کے بعد تو عبادتیں شروع کرے گا تو اللہ تجھے لفٹ کرائے گا کیوں نہیں کرائے گا یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی یشو ہے تیرے ساتھ اس لیے کہ ساٹھ سال کے بعد اب تُو تریخت کے قابل نہیں ہے قابل اس لیے نہیں ہے کہ اب تُس سے چلے مجاہدے نہیں ہو سکتے اب تُس سے سخت عبادات نہیں ہو سکتی گوڑے گٹے تیرے جواب دے چکے ہیں اب تُو اس قابل ہی نہیں رہا کہ اب تُو سخت محنت کر کے اپنے نفس کو پاک کرے یہ تو جوانوں کا کام تھا پڑوں کا کام نہیں ہے یہ لیکن یہ تعلیم عام نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے مسجل میں جاؤ مندر میں جاؤ بس ایک جیسی ون ٹریک گفتگو ہوتی ہے اور یہ تصور بھی نہیں ہے لوگوں میں کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے یہ تصور کہاں ہیں لوگوں میں یا تو انہوں نے جہنم سے رہائی حاصل کرنی ہے یا انہوں نے جنت میں محل بنانا ہے ہور و خسور کے خیالات ہیں محلات کے خیالات ہیں یا تو آپ نماز پڑھتے ہیں عذابِ قبر کے خوف سے جہنم کے خوف سے یا پھر آپ نماز پڑھتے ہیں جنت اور ہوروں کے لالچ میں اخلاص دین کا کہاں ہے ایمان کا اخلاص کہاں ہے کہ کوئی عمل خالصتاً اللہ کے لئے کیا جائے اس میں عجر کی کوئی لالچ نہ ہو اس میں قبر کا کوئی خوف نہ ہو جہنم کا کوئی خوف نہ ہو باعزی بستامی رحمت اللہ علیہ کے اوپر جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوا یہ مہربان ہونا کیسے کیا کہتے ہیں جب تُو راہِ طریقت میں چلے نفس وغیرہ قلب وغیرہ تیرا پاک ہو جائے ساتوں لطائف پاک ہو جائیں ٹھیک ہے نا اور پوری طریقت جو ہے وہ ختم ہو جائے اب وقت ہے کہ اب مرشد اللہ کو کہتا ہے کہ میرا مرید تیار ہے تو پھر وہ اس کو ولایت دینے کے لیے اس کو دیکھتا ہے بڑے پیار سے تو اس کی تجلیات جب وہ کسی کو پیار سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ کیوں کہتے ہیں ہم کہ رب کو راضی کرو رب کو خوش کرو کیونکہ جب رب تجھ سے خوش ہوتا ہے تو وہ تجھے پیار سے دیکھتا ہے جب وہ تجھے پیار سے دیکھتا ہے تو انوار و تجلیات تیرے دل پر گرتی ہیں اس لیے اس کو خوش رکھنا ضروری ہے اب ہوا کہ وہ وقت آ گیا کہ اب تجلیات نہیں گرنا ہے اللہ کو بتا دیا مرشد تو جب اللہ مہربان ہوا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پر تو پوچھا اے بایزید کیا تو میری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہے تو بایزید نے کہا وہ تو کافروں کا مقام ہے میں کافر تھوڑی ہوں کافروں کا مقام میں کافر تو نہیں ہوں تو پھر کیا تو میری عبادت جنت کے لالچ میں کرتا ہے جنت کے لئے حرق قصور کے لئے کرتا ہے بایزید نے کہا وہ تو لالچیوں کا مقام ہے میں لالچی تھوڑی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پھر کس کے لئے کرتا ہے بایزید نے کہا اے اللہ میں تیرے لئے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں نہ ملوں تو تو بایزید بستامی نے ایک لمبی سانس بھری اور کہا اگر تو نہ ملے تو پھر جینا ہی بیکار ہے اور جان دے دی اگر تو نہ ملے تو جینا ہی بیکار ہے یہ جو تصور ہے یہ تصور ختم کر دیا مولویوں نے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے اللہ کو دل میں لانا ہے اللہ سے محبت کرنی ہے یہ تصور ختم ہو یہ تصور آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سے یہ آگے بڑھا پھر اسلام کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی تربلنٹ رہی ہے تصوف کو پنپنے کا موقع نہیں ملا لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام اور تابعین اور تبہ تابعین کے دور کے جو زمانہ جو گزرا ہے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں تصوف کی تو نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا تربلنٹ طور گزرا ہے قتل و غارتگری عام تھی جو واقعہ کربلا ہوا ہے اس کے بعد خون ریزی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو کئی سو سالوں تک چلتا رہا اس کے بعد مسلمانوں کے پاس پیسہ آ گیا حکومتیں مل گئی کہیں سلطنت عثمانیہ بن گئی کہیں سلطنت عباسیہ بن گئی اور کہیں سلطنت مغلیہ بن گئی ہندوستان پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال سے زیادہ راج کیا باہر سے آئے تھے جیسے محمود غزنوی تھا آپ لوگوں نے اس کو ہیرو بنا دیا حالانکہ وہ چور تھا خیر مسلمانوں نے حملے کیے ادھر ادھر سے آئے آج جو آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں بی جے پی کے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان میں ہندتوہ کا سسٹم رائج کرنا ہے تو اس کے پیچھے ہسٹری ہے نا تو آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو سال مغلیہ سلطنت نے ہندوستان پر قبضہ رکھا کیا کیا ہوں سوائے ایاشی کے کیا 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 دیا ہم کو مغلیہ سلطنت نے پان کی سوغات دی پان وہ کھاتے تھے اس میں مختلف کشتے ڈال کے نوابی شوق تو وہ ہم کو ملا مسلمانوں کو کیا ملا پان کھانے کی سوغات اور کیا ملا کھانے مغلیہی کھانے یہ جو پاکستان میں بنتے ہیں نہاری قورما یہ سارا کا سارا نورس انڈین کیوزین ہے پاکستانی کیوزین کیا ہے نورس انڈین کیوزین کو پاکستانی کیوزین کہتے ہیں اور نورس انڈین کیوزین جو ہے وہ کیا ہے جو دلی سے نکلی دلی میں کون مغلیہ سلطنت یہ جیسے قورما ہے نہاری ہے متنجن ہے پسندے ہیں یہ تمام کی تمام جو ڈشیز ہیں کرتہ پیجامہ دیا ہمیں مغلیہ سلطنت نے پان کھانے کی سوغات دی یہ کھانے دی اور کچھ نہیں دیا بلکہ اکبر بادشاہ جو تھا اس نے دین میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی اس کی بیویاں بہت ساری تھی ایک شیعہ تھی ایک سنی تھی ایک ہندو تھی اب وہ بیویاں جو ہیں وہ سوچنے لگا کہ ان سب کو میں کیسے خوش کروں ہندو بیوی چاہے کہ اکبر ہندو ہو جائے شیعہ بیوی چاہے کہ اکبر شیعہ ہو جائے سنی بیوی چاہے کہ اکبر سنی ہو جائے تو اکبر جو ہے وہ بڑا ہی گھاک آدمی تھا اکبر نے مولویوں کو بٹھایا اور کہا کہ بھئی ہر دین سے اچھے اچھے چیزیں لے کے ایک نیا دین بناو اور وہ ساری میری بیویاں خوش ہو جائیں تو انہوں نے ہندووں سے بھی تھوڑا کچھ لے لیا مسلمانوں سے بھی لے لیا ادھر سے ادھر سے سب سے لے کے اور ایک دین بنا دیا اور اس کو نام دیا دینِ الہی کا تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو روکنے کے لیے شیخ احمد سرہندی یہ سرہند ایک شہر کا نام ہے ہندوستان میں سرہند تو شیخ احمد سرہندی کو مجدد الف ثانی بنا کر کے بھیجا وہ مجدد جو ایک ہزار سال بعد آتا ہے مجدد الف ثانی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اکبر بادشاہ نے ایک جھوٹا دین بنایا ہے اس کی جو ہے روک ٹوک ہو سکے اور انہوں نے آگے کہا کہ یہ دینِ الہی نہیں یہ دینِ اکبری ہے دینِ الہی نہیں ہے یہ دینِ اکبری پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سلطنتِ عثمانیہ جس کا آغاز جو ہے ٹرکی سے ہوا ٹرکی سے آغاز اس کا ہوا اور میڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا نورت ایفریقہ تک پہنچ گیا نورت ایفریقہ تک پہنچ گیا نورت ایفریقہ سے پھر اسپین تک پہنچ گیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو لفظ ہے اسپین یہ انگلیش کا لفظ ہے یہ کہاں سے نکلا اسپانول اسپانول کہاں سے نکلا ہیسپانیا ہیسپانیا کہاں سے نکلا عثمانیا یہاں پر اگر آپ کبھی گئے ہوں اسپین تو مسلمانوں کے بڑے بڑے وہاں پر مرکز تھے جیسے غرناطا ہے اور کرتبہ ہے اب ان کے نام چینج ہو گئے وہ جو پہلے غرناطا تھا تو اب وہ بن گیا گرناڈا اور جو کرتبہ تھا وہ بن گیا کھوڑوو ویسے ہی بچے ہیں یہاں ان کی حکومت تھی یہاں تک کہاں ٹرکی کہاں اسپین یوں گھومتا ہوا یوں شیپ میں یہ ساری مسلمانوں کی سلطنت ان کا زوال کیسے ہوا کہ جب سلطنت عثمانیہ نے صوفیوں فقیروں پر ظلم کرنا شروع کیا اسپین میں تصوف کو مٹانے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوا تو ان کو ان سے نمٹنے کے لیے پھر اسپین میں ایک کرسچن موومنٹ چلی اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا جس طرح مسلمانوں کے اندر ہیں جہادی گروپ اسی طرح اسپین میں ان عیسائیوں نے جہادی گروپ بنائے جن کو انگریزی میں کہتے ہیں کروسیڈرز کروسیڈ کا مطلب ہے جنگ کرنا وہاں سے پھر یہ آیاشی میں لگے ہوئے تھے یہ تو تو ان کو پھر شکست ہوئی ان کو جب شکست ہو گئی باہر نکال دیا پھر یہ اسپین جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا زمانہ گزرتا گیا سلطنت عثمانیہ سکڑ کے ٹرکی سے سعودی عرب تک رہ گئی پھر انیس سو تین میں جو آل سعود کی فیملی تھی انہوں نے برطانیہ سے مدد مانگی کہ بھئی آپ ہماری مدد کریں اور ہمارے جان چھڑائیں ٹرکوں سے انہوں نے کہا جی بلکل پہلے انہوں نے ایک بندہ بھیجا جس کا نام لارنس تھا ایک انگریزی مووی بھی بنی لارنس آف اریبیا اس نے ان تمام قبیلوں والوں کو سمجھایا یہ جو سرزمین حجاز میں مختلف قبائل رہتے تھے ان کو کہا کہ بددو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے قبیلے لے کے بیٹھے ہوئے ہو تم سب مل جاؤ تو پوری سلطنت تمہاری ہوگی مل جاؤ سم ایکہ کر لو ان کو سمجھایا آل سعود کو ان کو لیڈر بنایا خیر سب اکھٹے ہو گئے لہٰذا برطانیہ کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو سرزمین حجاز میں شکست ہوئی اور انیس سو بیس میں برطانیہ کا تسلط ختم اس طریقے سے ہوا کہ انہوں نے آل سعود کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کو شکست دی اور ان کو آزادی دے دی کہ چلو اب ہم جا رہے ہیں اب تم ہم سے پیکٹ کر لو تمہاری زمین میں ہمارا حصہ اتنا ہو یہ پیکٹ کر لو اور انہوں نے یہ کہا جاتے جاتے آل سعود کو آل سعود کی کامیابی ممکن نہیں تھی آل سعود کو کامیابی دلانے میں ہاتھ کس کا تھا جو وہابی رہتے تھے ان کا وہ بڑے جنگجو تھے آج بھی جو آئیسس بنا کے بیٹھے ہیں جنہوں نے القائدہ بنائی یہ وہی لوگ ہیں تو اب برطانیہ نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو بھئی ہمارے ساتھ یہ پیکٹ کرنا ہے کہ جو بھی آمدن تمہارے ملک کی ہوگی وہ آل سعود رکھیں گے اور اس کا بیس فیصد یہ جو وہابی سکٹ ہے ان کو دیں گے اور مذہبی معاملے میں کبھی ان کی مخالفت نہیں کریں گے جو انہوں نے مذہب کے بارے میں فیصلہ کر دیا انہوں نے مسجد نبوی میں بارہ روی اول پر نادخانی ہوا کرتی تھی درود و سلام ہوتا تھا مٹھائیاں بٹھتی تھی انیس سو بیس سے پہلے اچھا اب ہوا کیا جب نائنٹین ٹونٹی میں ان کو نکالا سلطنت عثمانیہ کو ٹرکیس کو نکالا وہاں سے تو بہت سارے اسلامی ملک جو ہیں وہ بیٹھ گئے ملکے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا سعودیوں سے کہ بھئی دیکھو آزاد تو ہو گیا ہے تمہارے قبضے میں بھی آ گیا ہے لیکن یہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کا ہے لہٰذا اس کا دو شہروں کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا یہ دو شہروں کا کنٹرول سارے اسلامی ممالک ملکے ان کے ہاتھ میں ہوگا اچھا یہ مشورہ آیا کہاں سے تھا یہ مشورہ آیا ہندوستان سے ہندوستان سے مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ اور مولانا شوکت علی جوہر یہ دونوں بھائی تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی یہ ہونا چاہا خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی سارے نمائندے وہاں سے آ جائیں تو مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی جوہر یہ سب جو ہے ہندوستان سے اپنا پورا وفد بنا کر کے لے کے گئے اور ادھر ادھر سے بھی سب پہنچے اب جب یہ وہاں پر ان کی نشیست ہونے والی تھی تو انہوں نے جو وہاں کے مذہبی انڈے تھے انہوں نے برطانیہ سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا اگر یہ دو شہر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر فائدہ کیا ہے یہ دو شہر ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو ہمارا مقصد پورا ہوگا مذہب تو ہمارا ایکسپیٹیز ہے ہم کسی اور کے حوالے کیوں کریں یہ دو شہر انہوں نے آ کے پھر کیا کہا ان کو کہ بھئی کوئی ایسا بہانہ بنا کے اور سب کو بھگا دو اور جو نہ جائے اس کو قید کر کے یہیں ڈال دو تو جتنے بھی مسلمان مندوب آئے تھے مختلف مالک سے جب ان کو کہا کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہونے والا اپنی جان سلامت ہے چاہیے تو واپس چلے جاؤ لہٰذا یہ جو ہے سب واپس آگئے اور پھر اس کے بعد وہاں پر انگل خبزہ ہو تیسری سلطنت تھی سلطنت اباسیہ یہ وہی سلطنت تھی جو امیر معاویہ نے شام میں قائم کی تھی بنو امیہ کی یہ وہی تھی اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کا بیٹا آ گیا یزید امام حسین کو ان کی پورے گھرانے کو جس نے بے دردی سے شہید کرایا کربلا میں یہی پھر چلتی ہوئی آگے چلتی گئی اور اس سلطنت میں جو بھی مسلمانوں کا سلطان تھا اس کی طرف سے سخت آرڈرز تھے ہر مسجد کے لیے کہ جمعہ کی نماز میں ہر خطیب پر لازم ہے کہ وہ علی کو گالیاں دے اہلِ بیت کو گالیاں دے یہ تاریخِ اسلام میں لکھا ہوا ہے بالآخر پھر سلطنتِ عباسیہ میں بنو امیہ میں ایک خلیفہ آیا خلیفہ حارون رشید یہ وہ بندہ تھا جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا اور یہ مولا علی سے اہلِ بیت سے بڑی محبت رکھتا تھا بڑی عقیدت رکھتا تھا حارون رشید تو جیسے ہی یہ خلیفہ بنا اس نے حکم جاری کر دیا کہ اگر کسی نے اہلِ بیت کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ کہا تو میں سر کٹ دوں گا یہ بڑا اچھا تھا اس نے اہلِ بیت کی محبت کو رسٹور کیا اور کہا کہ جس نے بھی مولا علی کی شان میں ایک لفظ بھی اونچ نیچ کی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے پھر یہاں آکر کہ مولا علی پر شب و شتم رکا اب آپ دیکھ لیں کتنے کئی سو سالوں سے مولا علی اور اہلِ بیت کے اوپر شب و شتم کیا جاتا رہا حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے مولا علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے ستائیس ہزار دو سو چوراسی جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر ایک ہزار پر چانوے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سبب علی فقد سببنی جس نے علی کو گالی دی من سبب سبب کا مطلب ہے گالی دینا برا بلا کہنا من سبب علی جس نے علی کو گالی دی فقد سببنی اس نے فقد مجھے گالی دی حضور فرمارے جتنی احادیث تھی مولا علی کی شان میں اہل البیت کی شان میں وہ سلطنت اباسیہ کے جو مسلم حکمران تھے ساری کتابیں جلوا دی نکال دی دین کو بگاڑ کے رکھ دیا تو اب ہوا کیا آٹھ سو سال ادھر چلتی رہی یہ سلطنت عثمانیہ آٹھ سو سال مغلیہ سلطنت چلتی رہی اور وہ بھی کم و بیچ اتنے ہی عرصہ سلطنت چلتی رہی آج کوئی نام و نشان باقی ہے عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان باقی نہیں کیسی ختم ہوئی سلطنت عثمانیہ کیسی ختم ہوئی معلوم کہاں سے شروع ہوئی تھی ترکی سے اور ختم کیسے ہوئی کہ ترکی میں ایک وقت یہ آ گیا کہ داڑی رکھنا جرم ہو گیا میں 1998 میں جب ترکی گیا تو وہاں پر کوئی امامہ نہیں بان سکتا تھا سڑکوں پر کوئی داڑی نہیں رکھ سکتا تھا ازان پر پابندی تھی مسلمان جو عبادت گزار قسم کے زاہد و پارسہ قسم کے جو مسلمان تھے وہ کچھی آبادیوں میں رہتے تھے وہیں مسجدیں تھیں اور وہیں بس وہ جاتے اور باقی پورا جو ترکی تھا وہ بالکل یورپ کی طرح میں جب مسجد میں گیا پہلی دفعہ ترکی میں میں نے دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے کہیں گے شاید کوئی خاص دن ہوگا آج کوئی دوسری نماز پڑھنے کے لیے گئے پہلے زہر میں گئے مسجد بھری ہوئی میرے یہ خیال تھا کہ ٹائم ملے گا تو میں مشن بیان کروں گا مسجد میں جا کے ان سے اجازت لوں گا لیکن وہ تل دھرنے کو جگہ نہیں اب کیا ہوا کہ میں زہر سے لے کر اثر تک اسی مسجد میں تھا اور میں نے دیکھا کہ سارے بندے وہیں موجود لے کوئی بھاری نہیں گیا میں نے گا شاید کوئی کام ہوگا ان کو کوئی خاص کوئی تقریب ہوگی لہٰذا اثر سے مغرب تک بھی روکے لوگ مغرب تک روکے رہے مغرب کے بعد بھی نہیں گئے عشاء آگئی عشاء میں بھی سب موجود اب میں نے بھولا یہ ہو کیا رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دین پر پابندی ہے لوگ گھر سے نکل کے آتے ہیں صبح مسجد میں رہتے ہیں پانچوں نماز پڑھ کے پھر گھر جاتے ہیں یعنی ایسے پرخچے اڑائے سلطنت عثمانیہ کے کہ جو ان کا مرکز تھا ترکی اس کے اندر سے اسلام کی جڑوں کو نکال دیا اور پھر ان کا ایک ہیرو جو ہوتا تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک اتا کا مطلب ہوتا ہے ترکیز زبان میں باپ تو اتا ترک کا مطلب ہو گیا ترکوں کا باپ یہ ذرا ہم قائد اعظم کو کہتے ہیں نا بابا اے قوم عبدالحق دہلوی کو ہم کہتے ہیں بابا اے اردو تو ان کو کہا اتا ترک ترکوں کا باپ مصطفیٰ کمال اتا ترک مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام کو بلکل بین کر دیا ترکی میں کیسا غزبناک اختتام ہوا سلطنت عثمانیہ کا وہ مرکز جہاں سے سلطنت عثمانیہ کی جڑیں نکلیں اور پھیلیں پوری دنیا میں وہاں اسلام کا نام لینا جرم ہو گیا اور اتنی بحراروی وہاں پھیل گئی میں نے تو پورا ترکی دیکھا میں تو لوگوں کو بڑا سوچا کہ کس کو بتاؤں مشنیہاں پر جدھر بھی جائیں بس نائٹ کلبز ہیں ننگے ڈانس ہیں اور بس یورپ سے بھی آگے نکل گئے پھر میں نے سوچا کہ مختلف شہروں میں جا کے مزارات پہ جاتا ہوں میں تو بھی استمبول سے گاڑی وغیرہ رنٹ کر کے نکل گئے پورا گھوما اکثرائے اور کونیاں اور انخرا سارے جگہ مولانا روم کے مزار پر بھی گئے اور وہ جو ان کے مرشد تھے ان کے مزار پر بھی گئے بہت سے اولیاء اکرام کی مزار پر گئے وہاں جا کے دیکھا وہ مزار تو ہیں لیکن وہاں کوئی بندہ جنہی سارے کے سارے ٹورسٹ آ رہے ہیں اب مولانا روم کے مزار پر جا کے آپ دیکھیں گے تو باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں کوئی جاپان سے آئی ہوئی ہے ٹیم کوئی کہیں اور سے آئی ہوئی ہے اور سب بس دیکھ رہے ہیں آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں بلڈنگیں کیسے بنی ہوئی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ختم تو یہ بڑے عرصے تک یہ چلتا رہا اسلام کے خلاف ترکی میں بڑے عرصے تک چلتا رہا اور وہ جو ایک غصہ تھا وہاں کے مسلمانوں میں وہ غصہ جو ہے بڑھتا رہا بڑھتا رہا اچھا اب یہ جو ہے اردگان اس سے پہلے انہی کی پارٹی کا ایک اور بندہ تھا اس مسلمان سارے وہاں کے ترکی اس کے ساتھ ہو گئے اس کو لے آئے اس نے بڑی سختیاں کی ان کے خلاف اس کو اتار دیا پھر اس کی پارٹی سے یہ اردگان آ گیا اب اردگان کے ساتھ وہ مسلمان لگے ہوئے ہیں جو بڑی تعداد میں ہیں اب آجائیے اب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو آلہ ترین امت ہم افضل امت ہیں اور ہماری ویلیو نہیں ہے زمانے میں کوئی بچارہ کوئی دنیا میں ہم کو افضل سمجھ ہی نہیں رہا کتنے کافر لوگ ہیں ہم کو کوئی عظیم سمجھ ہی نہیں رہا جو عظیم تھے دنیا ان کے آگے جھکی تھی تم عظیم نہیں ہو تم فراڈی ہو تم منافق ہو تم امت محمد کہاں ہو تم تو شیعہ ہو تم تو بریلوی ہو وہابی ہو تم تو اہل حدیث ہو امت مصطفیٰ کا وجود کہاں ہے کہیں بھی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے سینے اللہ اور اس کے رسول کے نور سے خالی ہیں رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی وائزِ قوم کی وہ پخت خیالی نہ رہی برخ طبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصافِ حجازی نہ رہے تباہ اور برباد علیکہ قرآن نے یہ کہا کہ تم ہی غالب رہو گے بس شرط یہ کہ تم مومن رہے تو آج ہم مغلوب کیوں ہیں غالب کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ آج ہم مومن نہیں ہیں مسلمان ہونے کے بعد ہم مومن بننا چاہتے تھے لیکن بن گئے شیعہ بن گئے اہلِ حدیث بن گئے وہابی بن گئے دیوبندی بن گئے بریلوی مومن کہاں بنے ہم نے زبانوں سے کلمیں پڑے ہم نے زبانوں سے ناتے پڑی درود و سلام پڑا ہم نے رسمن قرآن پڑا رسمن نمازیں پڑی رسمن قربانیاں کی رسمن حج و رمرے کیے کوئی چیز ہمارے قلب اور سینے میں نور بن کر اتری نہیں قرآن کہتا رہا اِنَّ السَّلَا تَتَنْهَا عَنَ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَلَا ذِكْرَ اللَّهِ اَكْبَرْ کہ نماز برائیوں بے ہی ائیوں سے رکتی ہے ہم نمازیں بھی پڑھتے رہے ہم لونڈے بازی بھی کرتے رہے ہم لوگوں کا گلہ بھی گھوٹتے رہے ہم فراڈ بھی کرتے رہے رشوتیں بھی لیتے رہے لوگوں کے گھر برباد بھی کرتے رہے کرپشن بھی کرتے رہے کبھی ہمیں خیال نہیں آیا کہ ہماری نماز ہمیں برائی سے کیوں نہیں روک رہی نہیں آیا کبھی خیال کیوں نہیں آیا خیال نماز نے کیوں نہیں روکا برائی سے اس لئے نہیں روکا کہ ہماری نماز درست نہیں تھی ہماری نماز میں قلب کی طہارت نہیں تھی ہماری نماز میں وہ دل نہیں تھا جس میں نور ہوتا ہے قرآن مجید کہتا ہے فَوَیْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ أَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ تباہی اور ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے ہم یراعون بس کھڑے ہو کے ریاکاری کر رہے ہیں اب نماز کی حقیقت ہے کیا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاة الا بحضور القلب جب تک قلب حاضر نہ ہو نماز میں نماز ہوتی نہیں ہے یہ جو دوسرا دل والا علم تھا یہ ختم ہو گیا مٹ گیا اس کے دشمن ہو گئے باطنی علم کے منکر ہو گئے مسلمان پھر بلے شاہ بابا فرید اور داتا علی حجوری جنگلوں میں چلے گئے شہروں میں رہنا ان کے لئے دشوار ہو گیا ان کو زندیق کہا گیا کافر کہا گیا جس نے تصوف کے بعد کی اس کا سرخلم کر دیا گیا کس نے کیا یہ سب کچھ مسلمانوں نے تباہ کیوں نہیں ہوں گے وہ سلطنت وہ سلطنت اسلام کی جس کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی وہ سلطنت تک مٹ گئی کیونکہ آگے بڑھانے والے منافق ہو گئے سینوں سے نور نکل گیا کہاں تھے اس مسلمان کہاں پہنچ گئے آج تمہاری کوئی ویلیو نہیں کیوں کیوں کہ تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے رسول سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ابلیس نے چال چلی ابلیس نے کہا مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اسلام کو ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی بہترین طریقہ ہے کہ اسلام سے عظمتِ مصطفیٰ نکال دو اسلام ختم ہو جائے گا اسلام سے عظمتِ مصطفیٰ محمد رسول اللہ کی محبت کا انصر نکال دو اسلام ختم ابلیس نے اپنے چیلوں کو کہا یہ فاق اکش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا مسلمان کے لئے کہا یہ فاق اکش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روحِ محمد ان کے بدن سے نکال دو فکرِ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو لہٰذا ایسا فتنہ پیدا کیا کہ مسلمانوں کے سینوں میں حبِ مصطفیٰ نہ رہی محمد رسول اللہ کا نام چوننا بدت ہو گیا درود و سلام پڑنا بدت ہو گیا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں یہ کہنا بدت اور شرک ہو گیا ہم رسول اللہ سے مدد مانگیں تو شرک ہو گیا قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم کو کہ اے مومنوں رسول اللہ کی مدد کرو واللہ کیا بات ہے واہ واہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے کہ اے مومنوں محمد رسول اللہ کی مدد کرو اور جب ہم پر آفت آئے اور ہم یہ کہنا چاہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کرو تو کہتے ہیں محمد کسی کی مدد نہیں کر سکتے اللہ سے مانگو تو سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیوں کہا اے مومنوں محمد کی مدد کرو کیا تو نہیں کر سکتا ان کی مدد فلسفہ ہی غلط ہے فلسفہ ہی غلط تھا جب تم نے محمد رسول اللہ کی عظمت اور محبت نکال دی تو پھر آگ کا ڈھیر رہ گئے تم اب تمہاری عزت کیا ہے تم ہو کون تمہاری عقاد کیا ہے تمہاری اہمیت تو نسبت مصطفیٰ سے ہوئی تھی تمہاری عظمت تو نسبت مصطفیٰ سے تھی جب تمہارے سینوں سے حب مصطفیٰ نکل گئی اب تمہاری کیا عقاد ہے ہو کون تم اب تمہاری عقاد تب ہی بدلے گی جب پھر سے تمہارے سینوں میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت آ جائے گی اس کا نور دلوں میں آ جائے گا جب اس کا نور دل میں آ جائے گا پھر دنیا تمہارے آگے جھک جائے گی کیوں دنیا نور کے آگے جھکتی ہے تیرے آگے نہیں جھکتی ہے راتب فرسی کے مد valid بڑے کنگت specified حقا راتب Wright قرآ راتب موسیقی